آج اس معاملے میں پاکستانی مولکی امریکی بزنسمن منصور ایجاز کو بطور گبھا سپریم کورٹ دوارہ گھٹت آئیوک کے سامنے پیش ہونا تھا لیکن ایجاز نے سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے پچیس جنوری تک کا وقت مانگا ہے آئیوک کو ایجاز کے وقیل نے کہا کہ اس کے موکل نے سجلن میں ویزا کے لیے آویدن کیا اور ویزا ملنے میں قریب ایک ہفتے کا وقت لگ جائے گا لہٰذا اسے پچیس جنوری تک کی محولت دی جائے ساتھ ہی ایجاز کے وقیل نے آئیوک کے سامنے سنسونی خیز خلاصہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے موکل ایجاز اور ان کے پریوار کو دھمکی بھرے فون کیے جا رہے ہیں سمجھ لیجئے آخر میموگیٹ معاملہ ہے کیا دراصل لادین کی پاکستان میں موت کے بعد سنبھاویت تختہ پلٹ کی آشنکہ کے مدنظر راشت پتی زرداری نے ایک گپت سندیش بھیج کر امریکی مدد کی مانگ کی تھی آروپہ کی منصور ایجاز کے ذریعے راشت پتی زرداری نے ایک چٹھی امریکی ادھکاریوں کو بھیجی تھی بعد میں ایجاز نے راشت پتی کی اس چٹھی کو سارب جنک کر دیا اس معاملے کے خلاصے کے بعد پاکستان کی سیاست میں بھوچال آ گیا امریکہ میں پاکستانی راجدود کو پت سے استیفہ دینا پڑا اور میموگیٹ کانڈ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا اس معاملے میں سینا پرمک جنرل کیانی اور آئی ایس آئی چیف سجا پاشا کی گواہی ہو چکی ہے